اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانیت تسیب ایک لیو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینیونٹ پلاس آج اداکار کیفی اور سلطان رائی دی بڑی حضر برداس فلم لے کے تواری خدمتی اچھ حاضر ہو رہے ہیں اور اس فلم دا نام آخری دشمن یکم اپریل انیس سترہ سی بھروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم اس سن دے جڑا موضوے قتل تے انتقاں میں اس سن دے اداکارن سلطان رائی کیفی، چکوری، دیبا، ننہ، تمنہ، عدیب، الطاف خان، اقبال دورانی، جگی ملک، تیرنگیلا، حدیات کیفی، ادلکارن، ناصر عدیب، ادا میزک، ددہے، تافو نے اور اے دی جڑی سب تو اس فلم دی دلچسپ گالے کہ اس فلم دے جڑے پوڈیسرن او اداکارننن اس فلم دی جڑی سب تو خاص گالے اس فلم دے بیچ نصرت فتح علی خان دی قوالی ہے شاہ مردان علی بڑی ہی زبردست قوالی ہے اور تانسون کے بہت ہی مزہ آئے گا ریسے ہی تسانے سنی ہوئی گی لیکن بڑی ہی زبردست قوالی ہے آزم کیفی ایک ٹیکسی ڈرائیور ہونتا ہے اور انہیں ایک پہن ہوندی ہے جس دا کریکٹر اداکار دیبہ نے ادا کیتا ہے جیڑی دیبہ ہوندی ہے وہ گھنگی ہوندی ہے اور جدو اس نے کوئی معاملہ پیشاند ہے انہیں کوئی چیز چاہی دی ہوندی ہے وہ بول نہیں سکتی ساستے دیوار تے تصویر بڑھا کے اپنا کوئی اظہار کر دیئے کہ اس نے اے چیز چاہی دیئے یا اس نے اے کام کرنا ہے عدیب نے اس فن جن در ایک سمگلر دا کردار ادا کیتا ہے جڑا کے بہت ہی بڑا سمگلر ہوندی ہے اور آزم جڑا ہوندی ہے وہ دا مال پکڑوا دیندہ ہے جس دا انہوں رنج ہوندی ہے اور عدیب دی ایک خاصیت ہوندی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے چڑا چیرہ ہوندی ہے اپنے موہ دے نکاہ پاکے پھر گئے آزم تیو دی پینٹ دیبا دیبا دا نام اس فلمیچ آبدہ ہوندی ہے ڈاکٹر کو جان دی اور وہ چیک اپ کروان دی اور ڈاکٹر انہوں دستا ہے کہ اس دے علاج واسطے یعنی کہ آبدہ بول سکتی ہے اگر اس نہ علاج پر آپ پر کیتا جائے کہ اس دے علاج واسطے دس ہزار پی چاہی دیا ہے کیا فی بڑا پریشان ہوندی ہے اب دو ہی پریشان ہوندی ہے کیا فی خوش بھی ہوندی ہے اور وہ وعدہ کردہ ہے کہ وہ دس ہزار تا بندبست کرے گا جو ہی آزم چیک اپ کروا کے بار آندہ ہے کلینک تو بار آندہ ہے تو گنڈے اس کے عملہ کردیں دن انہ دن آل آزم دی لڑائی ہوندی ہے اور اس لڑائی تو بعد پولیس انہوں گرفتار کر کے جیل پیج دیں دی ہے جیل دن در اس تی ملقات سلطان نال ہوندی ہے سلطان دا کریکٹر اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے جلائی خطرناک مجرم سمگلر تے ڈاکو ہوندہ ہے اس جیل دن در ہو دی دشمنی دا کا سلطان دے نال ہوندہ ہے اور جیل دن در ننہ بھی آزم دا دوست مان جاندہ ہے اچھے سلوک دی وجہ توں کیفی آزم نے جیل توں ریاہ کر دیتا جاندہ ہے اسی ریاہی تو بعد سلطان بھی جیل توں فرار ہو جاندہ ہے اور فرار ہو کے عدیب دے کول آندہ ہے اکثر جنہوں عدیب دی بات سندہ ہے کہ انہوں کہندہ ہے کہ توں منہوں اپنا چرہ بکھا کیونکہ تیری جڑی آواز ہے وہ میرے دشمن دی تر ہے کیونکہ اس تو پہلے عدیب سلطان رہی مل کے کم کر چکے ہوندے ہیں جڑا سلطان ہوندہ ہے وہ آزم تے کار جاندہ ہے لیکن آزم اس وقت کار نہیں ہوندہ تو دی پہنڈ جڑی آبدہ و کاریج گلی ہوندی ہے سلطان تے نا جڑے گھنڈے ہوندے ہیں وہ آبدہ دی عزت اپنا چاندے ہیں پر سلطان انہوں نے منہ کر دے اور دو تین ساتھ انہوں نے قتل بھی کر دیں دے آزم دا دشمن تے دشمن دے دیڑے دشمنی مکار بس جایا اے دشمنی ہوتا مکے گی جدہ دشمن مک جائے گا خیر آزم آندہ ہے آزم جدو کار آندہ ہے تو انہوں نے پیانٹ دستی ہے کہ سرہ سرہ او دی تصفیر بلان دی ہے سلطان دی دیوار ہوتے تھے اس تو آزم اے سمجھ جاندہ ہے کہ سلطان دی گیر موجود کی چاہیا سی اور سلطان دی تلاش ہی نکل دا ہے ادھر جڑے گھنڈے ہوندے ہیں ایک گینگ ہوندے ہیں جدہ ویچے جانگیر مغل زائر شاہ جگی ملک پہ التاف خان ہوندے ہیں او گینگ جڑا مل کے آب دا دی عزت لوٹتے ہیں انہوں مار دین دن اور جدو آزم کار واپس آندہ ہے تو آب دا دی جدو وہ لاش دیکھ دے ہیں تو انہوں یقین ہو جاندہ ہے کہ سلطان دی پیانٹ دی عزت پی لوٹی ہے اور انہوں کا تلوی کیتے ہیں اور سلطان دی تلاش ہی نکل دے ہیں انہوں دا آپس ہی ٹکرہ ہوندے ہیں انہوں دی لائی بھی ہوندی ہیں لڑائی تو با سلطان انہوں دزدہ ہے کہ میں تیری پیانٹ نو قتل نہیں کی تھا بلکہ انہوں دزدہ ہے کہ میں بھی اسے قسم دے ظلم تا شکار ہو چکیاں پھر انہوں دزدہ ہے کہ میری جڑی پیانٹ سی جدو میں ڈاکو ہوندہ سا میری پیانٹ دی عزت چار بندیاں نے لوٹی سی پیانٹ دے قاتل دی تلاش ہی چھے آزم جی ڈاندہ ہے وہ جدو وہ تصویران کار جاندہ ہے دیکھتا ہے تے چار تصویران زمین تے بڑیوں انہوں تصویران نو بے کے قاتل دی تلاش ہی نکل دے سلطان نو ہی اپنے پیانٹ دے قاتل دی تلاش ہی چھون دی اس ون دے اندر چکوری نے بطور ہیرون کام کیتا ہے اور دو چار گانے تو لوا اس نے کوئی خاص کام نہیں کیتا لوکا نو جس طرح تسیہاں فلم ہے دیکھا ہے گیا کہ ہیرون جڑی ہوندی اور لوکا نو لوٹران دا کام کر دی ہے اس صرف طرح فیس فلم چکوری نے اوہی کام کی تاہی اور دنا پینو ہوندہ ہے اوہ آزم دینال محبت کر دی ہے اور دینال شادی کرنا چاہدی ہے اور وہ رنگیلے نے لڑ دی ہے کامیڈی رنگیلہ کچھ دیرہ سے آیا ہے اور کامیڈی کرن دی کوشش کیتی ہے اس فلم دے آخر اچھے ہوندہ ہے جیڑا سلطان ہوندہ ہے اوہ سلطان تے آزم دوئے دشمنہ تے نرغیج آ جاندہ عدیب انہوں بند دیندہ ہے اور بند کے دیکھیا ہوئے گیا روٹینی کسی دیکھیا ہوئے گا کہ آن دے ہیرون آ دی ہے آ کے گانا کر دی اس تو بعد یا تے انہوں دے کوئی ساتھی آ جاندہ ہے یا اس گانے دے دوران ہیرون انہوں کھول دین دی ہے اس طرح جیدو گانا ختم ہوندہ ہے کہ ننہ آ جاندہ ہے ننہ آ کے انہوں نے ازاد کران دے اور آپ کو سیچ انہوں دی فائٹ ہون دی ہے اور اس فلم دے جڑے سین اور بڑے ہی زبردست ہونے جن کے کار چیزنگ کے کار دے اتے جڑے رائی صاحب جڑے وہ پچھا کر دین یا کار دے اتے وہ دا تاقب کر دین بڑے ہی زبردست دیریکٹر کیفی نے بڑے ہی زبردست سیچوشن مطابق کو سین لیتے ہیں کار چیزنگ دے جڑے سین اور بڑے ہی زبردست ہونے اور ناظرین اینڈ تے اندہ ہے کہ عدیب نو سلطان جڑا پچھان لین دے اور انہوں قتل کر دین دے پولیس سلطان نو گرفتار کر لین دی ہے کیونکہ اسپیکٹر اس نو ایک اندہ ہے کہ تُو کام تے بہت اچھا کیتا ہے پا تیرے جڑے جرمن انہوں بڑی لمبے فائرست بہت لمبیے حصہ سے مجبوراں تا انہوں میں گرفتار کران گا وہ سلطان نو گرفتار کر لین دے اور ناظرین اے جڈی فلم میں اے یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اگر تُو اسی فلم بیٹھنا چاہتے تو اسی کمیٹس کرو میں تو اندہ سنگا کہ تُو سیکھتے جاگے اے پوری فلم بیٹھ سکتے اگرپن میری معلومات اچھی لگئے اگرپن میرے چینل میں لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تو نیکس مجھے تک رب بڑاکھا